دوستو اگر کسی بیکتی کو ڈائیبیٹیج ہو گئی ہے تو اس کی دنچریا جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اسی کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دوں گا نمسکار دوستو ڈاکٹر اشٹیت و ہیل چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی بیکتی کو سگر کی بیماری ہو گئی ہے تو اسے سب سے پہلے تو ہر تین یا پھر چھے مہینے میں یعنی کم سے کم تین مہینے یا پھر چھے مہینے میں سگر کی جانچ جیسے کی فاشٹنگ بلٹ سگر کھالی پیٹ والی کھانے کی دو گھنٹے بعد جیسے ہم پی پی بلٹ سگر بولتے ہیں یا پھر تین مہینے کی ایبریج سگر بتانے والی ایچ بی ایبن سی کی جانچ بھی جو ہے وہ ہمیں ہر تین سے چھے مہینے میں کرا تی رہنا چاہیے اس سے زیادہ سمائے ہمیں جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ جانچ سے ہی ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری سگر جو ہے وہ کتنی کنٹرول میں ہے اور اس طرح سے پھر آپ کو جو ہے وہ سگر لے گا دیکھ کر جو ہے سترک ہو جانا چاہیے اور اسی حساب سے اپنی ڈاکٹر کو دیکھا کر اپنی دوائیاں ایبن جو پرہیج وغیرہ ہے اس پر دھیان دینا چاہیے اگر آپ ریگولر سگر کی جانچ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی سگر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے یا پھر لمبے سمجھ تک جو ہے وہ سگر بڑی رہے گی تو ہوگا کیا کہ ڈائیوٹیج کے جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جیسے کی آنکھوں کی روسنی پر بھابت ہوگی یا پھر کڈنی کا جو ہے وہ میں خرابی آنے لگے گی جیسے ہم ڈائیوٹیک نیروپیتی بولتے ہیں یا پھر ہردہ سمبندی روگ ہونے لگیں گے یا پھر جو ہماری تنتری کا ہیں نرفس ہیں ان میں خرابی آنے لگے گی جیسے ہم ڈائیوٹیک نیروپیتی بولتے ہیں ساتھ ہی کچھ عادتیں صدار کے جو ہے وہ پریج کر کے ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی سگر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایک چیز اور ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم ہمارا بجن پانچ سے دس پرسنٹ یعنی ایک بیکتی جس کو ڈائیوٹیج ہے وہ اپنا بجن پانچ سے دس پرسنٹ تک بھی اگر گھٹا لے تو اس کے اندر جو ہے وہ انسولین کی سینسٹیوٹی ہے بڑھ جائے گی یعنی کہ جو انسولین کام نہیں کر رہا ہے وہ اڈی میں وہ واپس سے کام کرنے لگے گا اور آپ کی جو ڈائیوٹیج کی گولیاں چل رہی ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی ان کا ڈوج کم ہو جائے گا اس لئے پوری کوسس کریں کہ جو ہے وہ بجن کم ہو جائے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بیکتی ہے جس کو ڈائیوٹیج ہے اور وہ ایلکوہل لیتا ہے تو اسے بلکل بند کر دینا چاہیے کیونکہ ایلکوہل کی وجہ سے ہوگا کیا کہ ہمارا جو ڈائیجیسٹف سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈشٹر ہو جاتا ہے اور یہ ڈائیوٹیج کے پیسنٹ کے لیے ٹھیک چیز نہیں ہے ساتھ میں اگر کوئی بیکتی سموکنگ کرتا ہے تو سموکنگ کرنے سے بھی ہوگا کیا کہ اس کی جو بلڈ بیسلز ہیں یعنی کھون لے جانے والی جو آرٹریز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سکری ہو جاتی ہیں اور اس میں جو خراب کولیسٹرول جیسے ہم لو ڈینسٹی لائپو پروٹین ایل ڈی ایل بولتی ہیں وہ ان کے اندر جمنے لگتا ہے اور اس پروسیس کو ہم ایتھیروسکلورسیس بولتی ہیں اور اس کی وجہ سے کہ ہوگا کیا ہردائی روک کا خطرہ بڑھ جائے گا لکوہ مارنے یعنی سٹروک کا خطرہ بڑھ جائے گا ہماری نرب خراب ہونے لگیں کڈنی میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی تو سموکنگ بھی جو ہے وہ ایسے بیقتی کو جیسے ڈائی بیٹی جو اسے نہیں کرنا چاہیے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ جیس بیقتی کو ڈائی بیٹی جو اسے کہیں نہ کہیں فیجیکلی ایکٹیو رہنا چاہیے ہلکی ایکسرسائج کرے یوگا کرے کھیل کوندادی کر سکتا ہے یعنی کی ایک جگہ پر لمبے سمجھ تک نہیں بیٹھنا ہے واکنگ کر سکتے ہیں اور یہ سب کرنے سے نہ صرف آپ کی ڈائی بیٹی جو کنٹرول میں رہتی بلکہ اوبرال جو آپ کی ہیلتھ ہے جو ہماری ہڈیاں ہیں مسلس ہیں وہ بھی ٹھیک رہتی ہیں ہمارا ہارٹ مجبوط ہوتا ہے لنگس جو ہیں یعنی کی جو پھیپڑے ہیں وہ مجبوط ہوتے ہیں اور ساتھ میں کسی بھی طرح کی مانسک سمجھ سے نہیں ہوتی جیسے ڈپریس انہادی بھی جو ہے وہ اس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے پھر اگلی چیز آتی ہے کہ ایک ڈائی بیٹیج کا پیسنٹ ہے اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کا تناب نہیں لینا چاہیے یہ مانسک تناب یعنی کی مینٹل اسٹریس نہیں لینا چاہیے کیونکہ جتنا جاتا اسٹریس ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے سریر میں کورٹیسول ہورمون ریلیز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ میں سگر کا لیبل بڑھتا ہے اور دوائی کھانے کی بابجود جو ہے وہ سگر کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ڈائی بیٹیج کے پیسنٹ کو اسٹریس نہیں لینا چاہتا ساتھ میں پریابت نیند لینا ہے اور پریابت ریشٹ بھی کرنا ہے یعنی 6 سے 8 گھنٹے کی پروپر نیند اس کو لینا ہے پریابت ریشٹ لینا ہے پھر اگلی چیز آتی ہے کہ ڈائی بیٹیج کے جو روگی ہے اس کو ایک ساتھ اکھٹا بھوجن نہیں کرنا ہے یعنی ہم جو سامانی روپ سے کرتے ہیں دو سے تین بار بھوجن اکھٹا ایک ساتھ وہ نہیں کرنا ہے کم سے کم چار سے پانچ بار میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کھانا ہوتا ہے یعنی ٹکڑوں میں چار سے پانچ بار میں کھانا لینا ہوتا ہے لینا ہوتا نہیں ہے کھانا جتنا ہم دن بھر میں لیتے ہیں لیکن اس کو دو سے تین بار کی بجا ہے چار سے پانچ بار میں لینا ہے دو دو تین تین روٹی کر کے ایسا کھا سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے باڈی میں جو ہے وہ سگر کا لیول ایک دم سے نہیں بڑھے گا ساتھ میں پھر سب سے بڑا سبھال یہ ہے کہ ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اور سبھی طرح جو پوسک پدارت ہوں ایک بیلیس ڈائیٹ جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے اس میں ہمیں ہری سبجیاں بھی لینا چاہیے ساتھ میں دودھ سے بنی ہوئے پروڈکٹ جیسے پنیر آدھی لے سکتے ہیں سالات لے سکتے ہیں سالات کے اندر کیلوریز کم ہوتی ہیں اور ساتھ میں اس میں فائیبرز اور منرلز زیادہ ہوتی ہیں پھر ڈائیوٹیج کا ایک روگی ہے اس کو جو ہے وہ پھل بھی لے سکتا ہے پر ایک ساتھ اکھٹے بہت زیادہ ماترہ میں پھل نہیں کھانا ہے اور ساتھ میں کچھ جو بہت زیادہ میٹھے پھل ہوتی ہیں جیسے آم چیکو انگور یہ بھی نہیں کھانا ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے وہ سگر ہوتی ہے جس کی بجائے سے بلڈ میں سگر کا لیبل ایک دم سے نہیں بڑھتا ہے ساتھ ہی جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فائیبرز بھی ہوتے ہیں منرلز بھی ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے فروٹس کھانے پر جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا پر سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ ایک ساتھ اکھٹے نہیں کھانا ہے پھر ایک اور عادت جو ہے وہ صدار لینا ہے کہ اگر ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں زیادہ تلا ہوا بھنا ہوا کھاتے ہیں فاشٹ پورجیاں سے چاومین منچورین سامو سے چاٹ آدھی بھی کھاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں نہیں کھانا ہے کیونکہ ان میں فیٹ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے اور جو اس کی بجائے سے جو ہے جو بیکار والا کولیسٹرول ہے LDL کولیسٹرول وہ جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں بڑھنے لگتا ہے جو کی ڈائیوٹیج کے پیسنٹ کے لیے نقصاندائک ہوتا ہے تو یہ لگ بگ ساری چیزیں میں نہیں بتائی ہیں ان سب ہی دنچریاں میں ہم بدلاف کر کے جو ہے وہ ڈائیوٹیج کا روگی جو ہے وہ اپنا سگر کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ہیلپ پھول لگا ہوگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ